ڈائیبیٹیز، بلڈ پیشر اور ہائی کولیسٹرول کنٹرول ہو سکتے ہیں سماج کی مدد سے سماج کیا ہے؟ ناظرین یہ سماج ہے سوہانجنا، نیتھی دانا، اسپغول اور جامن موجودہ دور میں ڈائیبیٹیز ٹائپ ٹو بڑھا ہوا کولیسٹرول اور ہائی بلڈ پیشر بہت عام ہے تقریباً ہر گھرانے میں بلڈ پیشر یا ڈائیبیٹیز کے مریض مل جائیں گے چالیس سال سے زیادہ عمر کے کئی افراد میں کولیسٹرول بھی بڑھا ہوا ہے سوہانجنا، میتھی دانا، اسپغول اور جامن ان امراض پر کنٹرول میں بہت مددگار ہیں آئیے کچھ بات کرتے ہیں اس سماج کے پہلے جز سوہانجنا کی سوہانجنا یا مورنگا کا مناسب استعمال، ڈائیبیٹیز، بڑھے ہوئے کولیسٹرول اور ہائی بلڈ پیشر میں بہت مفید پایا گیا ہے سوہانجنا کیلشم کی کمی اور خون کی کمی دور کرنے کا بھی ایک موثر قدرتی ذریعہ ہے سوہانجنا سے انسلین کی سنسٹیوٹی بہتر ہوتی ہے سوہانجنا خون میں شکر کی سطح کنٹرول کرنے میں معاون ہے سوہانجنا میں موجود بعض اجزاء دل کی صحت کے لیے بھی فائدہ مند ہیں سوہانجنا کی پتیوں کو دھو کر خوش کر کے ان کا صفوف بنا کر استعمال کرنا زیادہ عام ہے اب کچھ ذکر اس سماج کے دوسرے رکن میتھی دانا کا میتھی دانا کئی امراض کے لیے شفائی اثرات رکھتا ہے ڈائیبیٹیز، بلڈ پیشر اور ہائی کولیسٹرول میں میتھی دانا بہت مفید ہے میتھی دانے کا تنہا یا دیگر مفید قدرتی اجزاء کے ساتھ استعمال ڈائیبیٹیز ٹائپ ٹو میں بہت مفید دیکھا گیا ہے میتھی دانا میں موجود بعض اجزاء خراب کولیسٹرول کم کرنے اور اچھا کولیسٹرول پڑھانے میں معاون ہے میتھی دانے کا مناسب استعمال بعض نسوانی امراض کے لیے مفید ہے میتھی دانا جسم میں سوزش کم کرنے میں بھی مفید ہے میتھی دانا استعمال کرنے کے کئی طریقے ہیں میتھی کے دانوں کو پانی کے ساتھ استعمال کیا جائے میتھی دانے کا صفوف بنا لیا جائے یا میتھی دانے کو گرائنڈ کر کے اس کا پیسٹ بنا کر استعمال کیا جائے میتھی دانے کو تنہا یا دیگر مناسب قدرتی اجزاء کے ساتھ استعمال کیا جا سکتا ہے اس سماج کا تیسرا رکن ہے اسبغول اسبغول میں موجود ہائی فائبر اور دیگر اجزاء خون میں شکر کی سطح اور خراب کولیسٹرول کنٹرول میں رکھنے میں مددگار ہیں اسبغول کے مناسب استعمال سے آنٹوں کی حرکات بہتر رہتی ہیں اسبغول قبض دور کرنے میں بہت مفید ہے سماج کا چوتھا رکن ہے جامن جامن کا ذکر زیادہ تر ڈیابیٹیز کے حوالے سے ہوتا ہے جامن ڈیابیٹیز میں بہت مفید مانی جاتی ہے اس مقصد کے لیے زیادہ تر جامن کی گھٹلی کو چھیل کر اس کا بیج یا مغز نکال کر استعمال کیا جاتا ہے جامن میں موجود بعض اجزاء سے خون کے نالیاں مضبوط ہوتی ہیں اور خون کے روانی بہتر ہوتی ہے جامن بڑھے ہوئے کولیسٹرول اور ہائی بلٹ پیشر میں مفید ہے جامن نظام حضم اور جگر کے لیے بھی مفید پائے گئی ہے جامن جسم سے زہریلے مواد کے اخراج کے لیے بھی مفید ہے جامن میں موجود انٹی آکسیڈنٹس مصفی خون اثرات رکھتے ہیں ٹیابیٹیز ٹائپ ٹو ہائی بلٹ پیشر اور بڑھے ہوئے کولیسٹرول میں اس سماج کے ان چاروں اجزاء کو ایک ساتھ یا الگ الگ استعمال کیا جا سکتا ہے ٹیابیٹیز ٹو ہائی بلٹ پیش کرتا ہے موسیقی